مورخہ 26 اپریل 1998 و مقام مسجد حرام مکت المکرمہ حضرت وعنی محمد مکی صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے شبہ معلاج تیار ورعو یا امی اللتی رات او کرا قادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونعل ونعل ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ رب شرالی صدری ویسر لي امری وعلو اللقدة من لسانی يفقه قولی سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِيمُ الْحَكِيمُ مرادرانِ اسلام واجب اللہ احترام رزرگو دوستو اور بھائیو اللہ دبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا اِن آمدار حبیبِ کبریہ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ و سلم تسقیباً کثیراً کثیرا کے فراوینِ مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ اس عاجز قبال آل سیت عافیت کاملات تاہمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پر بردگارِ عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیں اور سب بیماریاں اور پریشانیاں مشکلات اپنی رحمت سے دور کر دیں میں نے چند دنوں سے جو معلوزات ارض کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ارض وہ سباہ میں اپنی ساری مخلوق نوری ناری خاکی میں جو شان آمنہ کلال سرکار دعالم سیدنا بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا اسی لیے کارد و عالم کی بلادت پہ رضاعت پہ آپ کے دچپن پہ شباب پہ جوانی پہ عبادت پہ کربیست پہ نبوت پہ رسالت پہ ہجرت پہ میراج پہ حج پہ شریعت پہ تین پہ جس پہلوں پہ بھی ندل دالے شان نرالی ندل آتی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح میرے مدنی کا میراج جو ہے وہ بھی ایک ایسا موجزہ ہے اور ایسی عظمت ہے اور ایسی رفعت ہے اور ایسا عروج ہے کہ جو کسی پیغمبر کسی نبی کسی حصول کو نہیں ملا یعنی آپ ذرا آنکھیں بند کر کے حضور کی زندگی کی تاریخ بیدر ندل دورائیں کہ آپ اگر بجبن میں ہیں ابھی بیبی حلیمہ کے پاس ہے تو اللہ کے پرشتوں کے پیرے ہیں ابھی میرے مدنی پاک کی بیست ہے اعلان نبوت ہے تو آسم منوں پہ پیرے لگے اللہ نے قرآن پاک میں باقیدہ بیان فرمایا ہے کہ حضور سرکار دورالم کی بیست کا جب مگت آیا آسمانوں پہ پیرے شدید کر دیئے گئے شیطان رانہ درگا بن گئے شہاب ساکب کی مار تیز کر دی گئی ابلیس مایو سوکے بیٹھا ہے ہر طرف سے اس کی ضروریت دوڑی آ رہی ہے کہ جی پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے اب تو آسمانوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے یعنی ابلیس نے ان کی پوری فوج میں بلکل کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ابلیس نے اپنے سارے لاؤ لشکر کو حکم دیا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ ایک ایک جگہ پہل جاؤ پوری دنیا کو کنگال محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب نبومت کی ابتدا ہے عزمانوں میں تیز ہو اور اسی درہ سیدنا عمر کر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہے کہ میسر زمین حرم میں مسجد الحرام میں اللہ کے کعبے کی قریب زمزم کی جانب میں لیٹا ہوا تھا اور اس زمانے میں بتوں کا راج تھا چین سو ساٹھ بت جو تھے وہ اللہ کے کعبے میں تھے کچھ کعبے کے اندر تھے اور کچھ کعبے کے بار تھے اور بعض بتوں کو صفا پہ مروہ پہ مختلف مقامات پہ سجایا گیا تھا حضرت عمر کا بھی کفر کا زبانہ ہے اور کہتی ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور عجیب سی آواز ان بتوں کے اندر سے آتی ہے یعنی ان بتوں کے اندر پتھر کے بت لات ہے حضہ ہے بنا ت ہے بڑے بڑے بت مختلف رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر بھی باہر بھی تروازے پر بھی بکان ابراہیم کے پاس زمزم پہ سفا پہ مروہ پہ بتوں کی راج جانی بنی ہوئی حضرت بھ 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 آماز جو آئی تو یو ملوم ہوا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا جلی ہوئے عمر النجی ہوئے الرجل الفسی یقول لا الہ الا اللہ پہ آواز آگی کہ کوئی پکار کے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اے فلان ایک نئی بات ہو گئی ہے کہ ایک فصیح اللہ انسان اس سر زمین مکہ میں دعوی کرتا ہے اور دنیا کو توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ حضرت عمر کہتے ہیں آواز آئی جو لوگ وہاں سے در کے مارے پاک ہیں لیکن میں ٹھکا رہا کہ ڈھونڈو آواز کہاں سے آتی ہے لیکن کوئی پتہ نہ لگے جان بنو انہیں یعنی آپ آران ہوں گے نا آپ تو انسان ہیں شکر کریں کہ اللہ نے حضور کی امت بنایا ہے دعا کر اللہ اسی حضور کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پہ موت آئے خاتمہ ایمان پہ ہو کتنے میں آپ دروی شریف بھی پڑھ لیں اور جو بھائی کھلے ہے پہ جہ جگہ کھلی ہے الحمدللہ انسان بڑی عباد ہے جنات حیوان پرند اوڈ بڑی بڑی عظیم جانور سب گبائی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار پتھر پہاڑ درخت یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے ایک صحابی پرواتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نے اپنے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے کوئی جگہ دیکھ کے آؤ جہاں میں چھپ کے بیٹ سکوں صحابی کہتے ہے میں گیا سوار پہاڑ کے دامن میں دیکھ آگیا میں نے کہا حضور وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں سب چٹیر میدان ہے عربتہ دور ایک درخت کھڑا ہے اور ایک درخت ادھر کھڑا ہے اگر وہ دونوں کٹھے ہوتے میرے صحابی جا کے ان درخت دوں کو میرا سلام کہہ دو اور حکم دو کے مل جائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہیں میں نے جا کے حضور کے حکم کی تعمیل کی میں نے درخت دوں کے جا کے کہہ دیا صحابہ برماتی جو صلی اللہ رہے وہ کہتے خدا کی قسم ہے کہ دونوں درخت وہاں سے زمین پھارتے ہوئے چل پڑے اور دونوں آگے مل کے کھڑے ہو گئے میرا مدنی تشریف لے گئے سارے وہ ہو کے آئے فرمایے جا کہ اپنی جگہ پہ چلے جائیں جیسے آئے تو اپنی جگہ پہ یعنی دیتہ نہیں آئے اسی درہ ایک صحابی بروادی ہے کہ ایک پان سے ہم گزرے اس میں ایک بڑا سرکش اونٹ تھا اور اس دن وہ اتنی مستی میں تھا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا اور خطرہ تھا کہ لوگوں کو مار نہ ڈالے جب ہم نے حضور سے عرض کیا کہ حضور باغ میں بڑا سرکش اونٹ ہے آپ نے بھرمایا کہ اس کی نکیل لے آؤ مجھے دے دو صحابی کہتے ہم در رہے ہیں کہ سرکش اونٹ ہے جانور ہے اونٹ کو کیا پتا ہے لیکن آقا نے وہ نکیل ہاتھ میں لے لی بڑے آرام سے دیوار کہ اندر تشریف لے گئے کہتے حضور کے جانے کی دیو تھی اونٹ گردن جھکائے ہوئے آگ مدنی کے سامنے کھڑا ہوئے یادو صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی مکہ میں جس میں الحمد اللہ جو آپ موجود ہیں کہہ دے الحمد اللہ میرے سرکار نے برمایا اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انی لا عارف حجر بمکہ تھا مکہ میں وہ پتھر مجھے آج بھی معلوم ہے میں پیچان سکتا ہوں اور بھائی ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن اس پتھر کے قریب جب میں گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑھتا یعنی پتھروں پر بھی دبوت کے اثرات ہیں موجزات ہیں اسی درست ہی حدیث مبارک رہے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی مدینہ منورہ میں جب خندق کھو بھی جا رہی تھی اب بھی اس خندق کے تھوڑے تھوڑے نشان باقی ہے کیونکہ زمانہ گزر گیا چودہ سو سال گزر گئے پہاڑوں سے پانی گرتی ہے سہل کے ہر نشان کو مٹا ڈالتے ہیں وہ خندق مدینہ کی حفاظت کے لیے کھو دی جا رہی تھی حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس خدائی کے دوران میں ایک ایسی چتان آگئی جس کو توڑنے سے ہم تمام صحابہ آجز آگئے بلا زور لگایا کوئی خدال اثر نہ کرے کوئی ہتھیار اثر نہ کرے اور جب تک وہ چتان نہ ٹوٹے خندق بند نہیں رہی تھی آبا نے آگئے عرض کیا رسول اللہ کہ رسول اللہ رسول جب بھی نام آئے درود پڑھا کرو اللہ کے بندے ایک افلت نہ کیا کرو یہ بھی تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اللہ کے حرم میں یہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ دولت سے نہیں ملتا یاد رکھو یہ زور سے بھی نہیں ملتا نہ بزور نہ بزار نہ دولت سے ملتا ہے اگر مکہ مدینہ دولت سے ملتا تو ساری دنیا کا سنادکار سمایہ دار جاگیر دار ملان ریح آجاتا اور اگر یہ طاقت سے جاتے لیکن یہ اس کی نظر کرم ہے وہ لانا چاہے تو غریبوں کو لا دے اور محروم کرے تو پتیوں کو محروم کر ہم ہم نے دیکھانے کیسے بڑے بڑے لو جائے ہوئے ہیں چل نہیں سکتے چلنے سے کاسے رہے ریل یوں پہ بیٹے ہوئے ہیں اٹھ نہیں سکتے چلنے نہیں سکتے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جا سکتے اللہ دبارک و تعالیٰ کی شاہر ہے اللہ نے مکہ مدینہ میں پہنچا دیا ہے یہ اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے جو آگئے ہو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب کر دیا ہے مکہ مدینہ میں شیئے دیا ہے ساری زندگی کہتے آئے کہ مدینہ میں روزا ہے ساری زندگی کہتے آئے کہ جبل نور ہے ساری زندگی کہتے آئے حجر اسمد ہے ساری زندگی کہتے آئے منار فاد مزل پlined اللہ راضی ہو گیا اللہ نے لا کے اپنے قابلے میں کھڑا کر دی حضور کی خدمت میں صحابہ آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کتنی بڑی چٹان ہے ہم تو آجز آگئے حضور نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ تو حضور کو دکھنایا گیا صحابی کہتی ہے حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی وہ خندق کے کنارے پہ رکھی اور قدال ہاتھ میں پکڑی اور عالم یہ ہے معصوبن بحجرن اپنے پیڑ مبارک پہ بھی پتھر وانا ہوا ہے تم تو ہر نعمتیں کھانے کے باوجود بھی تنگ ہونا کھانا نہیں حضور نے قدال پگری اور پڑا و تمت کلمت ربک صدقا وادلا حضور نے اپنے ہاتھ سے قدال پکڑ کے یہ آیت پڑھ کے ضرب ماری حضرت سلمان فارسی فرماتی ہے کہ میں بھی خندق کے کنارے پہ موجود تھا کہ اس سے ایک روشنی نکلی اور اس چگان کا تیسرا حصہ دودھ کے ریزہ ریزہ ہو کے ریزہ بن گیا پھر میرے مدینے دوبارہ آیت پکڑی اور دوبارہ ضرب ماری حضرت سلمان کہتی ہے کہ ایک روشنی نکلی اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے دوسرا حصہ ریزہ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا میرے مدینے تیسری ضرب ماری روشنی نکلی اور چگان ساری ریزہ ریزہ ہو کے نکل گئی حضور پاک باہر تشریف لے آئے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے حضرت سلمان کہتی ہے میں نے جب دیکھا کہ حضور اب آرام میں ہے میں نے عرض کیا کہ سرکار میں کچھ عرض کروں کو نراز نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا سلمان بتلاو کیا بات ہے میں نے کہا حضور جب آپ نے پہلی چوڑ ماری تو روشنی نکلی آپ نے فرمایا سلمان تم نے بھی دیکھ لی رضی اللہ ملو مدہ ہے وہ کوئی خاص روشنی تھی وہ پہاڑ کی چنگاری نہیں تھی جیسے لوہ پتر پہ مرو تنگاریاں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو سب کو نظر آتی ہیں حضور کا دیکھنا اور یہ فرمایا کہ سلمان اچھا تم نے بھی بھی روشنی دیکھی ہے میں نے کہا حضور میں نے دیکھی لیکن مجھے پتہ نہیں لگا کہ کیا روشنی ہے فرما جب میں نے پہلی سرب ماری اللہ نے مدائے میں کس را میرے سامنے کر دیئے اب چھوٹ کہا لگ رہی ہے مدینے میں اور روشنیہ کہا جا رہی ہے کس را بے وہاں نے کہا حضور دعا کرے اللہ نے جب آپ کو مدائے میں کس را دکھ رائے ہے تو وہاں بھی اسلام پہلے حضور نے فرمایا میری امت کس را بھی پتہ کرے گی وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا اور فرمایا جب دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مجھے کسر دکھلایا روم اور فرمایا جب میں نے تیسری ضرب ماری تو حبشہ دکھلایا گیا لیکن حضور نے فرمایا کہ حبشہ والوں کو تم کچھ نہ کہنا جب تک تمہیں کچھ نہ کہے کچھ نہ کہنا اور جب تک تمہیں ترک چھوڑے رکھیں تم بھی چھوڑے رکھنا اور اس کے بعد میرے مدنی کی وہ پشین گئی وہ پتہر میں ضرب اور وہ روشنی کیسے سچی ثابت ہوئی کہ کس را پر بھی کسر پر بھی پورے عالم پر بھی توحید کا پرچم لہرہ گیا ایمان سے کہے یہ سارا نظام اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میرے مدنی کی زندگی کا جو پہلو دیکھیں جس پہلو پہ نظر ڈالے آپ کے اخلاق پہ نظر ڈالے آپ کے کرم پہ نظر ڈالے آپ کے رحم پہ نظر ڈالے ساری زندگی میرے مدنی نے اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا قید صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اب میراج پہ نظر ڈالے یہ میراج کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں ملا اس لیے صحابہ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا قیامت میں ہر مومن دیکھے گا دعا کریں اللہ ہمیں بھی قیامت میں دیدار نصیب کرے بتائیں وجہ کیا ہے دنیا میں کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی وجہ کیا ہے ہم فانی ہیں فنا ہونے والے ہیں وہ باقی ہے تو باقی پہ فانی کی نظر کیسے ٹھہرے اور جب دیارت نصیب ہوئی تو میرے مدنی نے کیا کہا کہ اتہیات للہ والصلاوات والطیبات اور پسکی جب آمیلہ السلام علیکہ ایوہا نبیوہ برحمت اللہ وبرکاتہ مرے اللہ کا سلام لیکن افسوس اس بات کا ہے دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہر کر میں پڑھنے والے کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بھائیوں نے اس میراج کی عظمت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے یا تو خدا جانے بات سمجھ ان کو نہیں آئی یا غلط فہمی ہے یا جہالت ہے یا زد ہے یا اناد ہے قوم کے عقیدے برباد کر ڈالے انہوں نے مسئلہ ڈھونڈا کہتے ہیں السلام علیکہ کہتے ہیں جناب کاف خطاب کا ہے اور خطاب مخاطب کو ہوتا ہے جب وہ موجود ہوتا ہے تو جب ہر نمازی اپنی نباد میں السلام علیکہ ایوہا نبیو و رحمت اللہ و برکاتو پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی کے سامنے اللہ کا نبی موجود ہے اگر موجود نہ ہوتا تو پھر السلام علیکہ کہنے کا کیا مطلب اللہ رحمت کرے کہا کی بات کہا لے گئے اور اللہ تو بیچارے گمراہ ہو گئے اسی طرح جب قبر میں مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا ایک سوال پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اور دوسر سوال ہوگا مات کونو پی حق حاضر رجل وہ کے بھی ہے جناب حداعث میں اشارہ ہے اور قریب کے لئے ہوتا ہے لہذا منوم ہوا کہ قبر ہر قبر میں محمد مصطفیٰ موجود ہے لہذا ہر جگہ نبی حاضر ناظر ہے بس دعا کریں خدا جانے زد ہے یہ مشکل ہے نا آدمی زد میں آ جائے نا پھر وہ بھی حق بات سے نہیں رہتا یا اللہ جانے زد نہیں ہے بعد نہیں سمجھے ہیں بہرحال جو بھی ہے تم قابل میں یہ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو مسلمانوں بات کو سمجھو اللہ پاک رحمت پھر بات اب جناب نواز ہے کس کی نواز پڑھتے ہو جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو کس کی دربار میں یاد لکھو یہاں خطاب کی بات نہیں ہے اب تم قرآن پڑھتے ہو موسیقی موسیقی امکران پڑھتے ہو فقھلانا لیک اینک 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 بیل باد مقدس توا تیرے ہاتھ میں موسیقی کیا ہے کس نے کہا تھا اللہ نے فرمایا کہ موسیقی علیہ السلام تیرے ہاتھ میں دل کا کاف خطاب کا ہے کس کو خطاب ہو رہا ہے موسیقی علیہ السلام خطاب کرنے والے کون ہیں اللہ اب تم جو قرآن پڑھتے ہو تو موسیقی علیہ السلام موجود ہے تم ان کو خطاب کر رہے ہو ہم جو خدا کے لئے اچھا قرآن کہتا ہے کہ موسیقی علیہ السلام جب پہنچے کیا کہا یا فراؤن انی رسول من رب الازمین موسیقی علیہ السلام نے کہا فراؤن میں اپنے رب کا رسول بن کے پیغمبر بن کے آیا ہوں تمہیں دعوت دینے کے لئے اسلام لے بنی اسرائیل کو ازاد کر دے یہ کہنے والے موسیقی علیہ السلام تھے اور کس کو کہہ رہے تھے اب جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فران موجود ہے اس کو خطاب کرتے ہو آپ کو سمجھو موزا کو خطاب میرے اللہ نے کیا ہے ہم تو اس آیت کو پڑھتے ہیں نہ خطاب مقصود ہے نہ موسیقی علیہ السلام نے مقصود ہے موسیقی علیہ السلام نے پھر آن کو خطاب نمازوں میں سکھا دے کہ وہ اسی باقیے کو نکل کرتے رہے تاکہ تیرا میراج قیامت تک زندہ رہے ہم تو ان الفاظ کو نکل کر رہے سمجھئے مسئلہ کہ وہ جو مقالمہ پیش آیا اللہ کے نبی نے بندگی پیش کی اور میرے اللہ نے سلام پیش کی ہے اور تم کتنی خوش کی صبت ہو کہ میراج میرے نبی کو ملا ہے نماز کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو بھی میراج نصیب کر دیا مرنہ ہم کہا اور میراج کہا ہم کہا اور دیدار رب کہا ہم کہا ہماری طاقت کہا جیسے میں اللہ دے سلام بھیج نبی پیش یہ خوش قسم دی نہیں کہ دون الحمد اللہ کہ ان سلام میں بھی سلام مل گیا کہ میں کہ مرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے تیرے امت پہ سلام کریں گے خبر پہ جائیں گے تو فرشتے سلام کریں گے اور جب جنگت میں جائے گے تو تحیت ہم یوم یقینہ وعلیٰ عباد اللہ الصالحین اللہ نے فرمایا میرا بدری تجھ پہ سلام میری امت پہ بھی سلام میرے عباد صالحین پہ بھی سلام اور فرمایا یہ سلام ختم نہیں ہوگا مرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے تیرے امت پہ سلام کریں گے خبر پہ جائیں گے تو فرشتے سلام کریں گے اور جب جنگت میں جائے گے تو تحیت ہم یوم یلکونہ سلام اور قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائے گے دعا کر اللہ ہم سب کو جنت الفرداز نصیب کر دے میری اللہ نے جیسے کعبہ نصیب کر دیا مدینہ نصیب کر دیا اس کے آگے جنت دینا کیا مشکل ہے ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم سب درود پڑے محبت سے اور جنہوں نے درود شریف پڑا ہے وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے نہیں پڑا وہ کھڑے رہیں جنہوں نے درود شریف پڑا ہو وہ بیٹھ جائیں جلدی جلدی ایک دن ایک بدو آرابی جنگل کا آرابی حضور سرکار دو عالم کے مدینے میں مسجد میں قریب بیٹھا ہے نماز سے پھارک ہوا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی اس لئے حاجیو یاد کر لو اس لئے سمجھ لو حدیث سن لو یہ دعایں کوئی ضروری نہیں جتا وہ ہمیں کتابیں لے کے پڑھتے ہو اصل دعا دعا ہے جو تیرے تل سے نکلے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ کیا کہنے لگا حضرت مرے لیے دعا کریں فرمایا دعا کرائی نہیں جاتی ہر سفر سنجھو اللہ والوں کا فرمایا دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے بد دعا بھی لی جاتی ہے دعا بھی لی جاتی ہے فرمایا جب تم مجھے کوئی تکلیف پہنچاؤ گے خود بخود پت دعا نکلے گی آرام پہنچاؤ گے خود بخود دعا نکلے گی اصل دعا وہ ہوتی ہے جو خود نکلے اب جناب اس بطو کی دعا سنے اسے دعا کیا انہوں نے کہا اللہ اللہ یا تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے ایمان سے کہا ہر بندہ مفت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں چلو ماں باپ کی محنت ہوئی پیسے لگے تمہارے لگے ہم تو مفت نہیں کرائیں نا کہے لگے اللہ بھی یا تُو نے مجھے مفت پیدا کیا مفت میں رزق دیا مفت میں جنت بھی دے دے کیا محنتیں کرارا مجھے رسول اللہ حضور مسکرہ اٹھے اور میں دیکھو اس نے کیسی دعا باگی حضور کو اتنی دعا پر زندائی کہ حضور حس لے حضور کو حس ہی آگئی خوشی میں حضور مسکرہ دیئے آپ نے فرمایا فات تو ٹھیک ہے رہے وہ ترے کہا اللہ بھی یا تُو نے پیدا بھی مفت کیا ہے رزق بھی مفت دیا جنت بھی مفت دے دے اب جنت کے لیے کیا رکھنے کروارا ہے تیرے آگے کوئی مشکل ہے بھلا ساری زندگی نوازیں بڑھتے رہے اور تُو جہنم بھیجتے کوئی پوچھ سکتا ہے اور ساری زندگی ہم گنوں کرتے رہے اور تُو جنت بھیجتے کوئی روکنے والا ہے نہ ہم قابے میں آنے کے قابل تھے نہ ایوان سے کہو آپ ارمین بیٹھے نہ راض نہ ہو نہ تم تو اچھے آدمی ہو میں اپنی جلو برائی کرتا ہوں ایوان سے کہے ہمارے یہ پاؤں جو ساری زندگی گناہوں میں رہے جو ساری زندگی قبروں کے باہر پھرتے رہے جو ساری زندگی حجرے مجرے قبالیوں کے چکر میں رہے جو ساری زندگی کانے فسک فجور میں رہے جو ساری زندگی فریب دھوکھے میں رہے جو ساری زندگی شراب نشے میں رہے وہ اس قابل ٹھیکے قابل کے باہر پھرے نہ ذرا گور کرو اس گندے موں سے ہم نے کتنی جھوٹ بولے ہوں گے کتنی جالیاں دی ہوں گی یہ لب اس قابل ہے کہ وہاں لگے جہاں محمد مدنی کے لب لگتے تو اللہ پاک نے بھیج دیا ہے نا تو جنت دیتے تو کوئی کمی آ جائے گی بلا وہ ہمارے شیخ ہیں بہت پڑے بزرگ ہیں حضرت خاجہ صاحب کنیا شریف والے ان کے اس مدر سے میں ایک مجذوب رہتا تھا پرونے طور کی بات ہے جب مکہ مدینے میں بجلی بھی نہیں تھی موٹرے بھی نہیں تھی سواریاں بھی نہیں تھی کوئی لوگ اونٹوں پہ حج کرتے تھے کوئی گدہ گھوڑے پہ حج کرتے تھے وہ آ گیا وہ غریب تھا گدہ پہ حج کیا حج کر کے جب آیا سرم اٹھا کے پھارک ہوگے تباہ پہ دیارت سے پھارک ہوا ملتدم پہ کھڑا ہو گیا چونکہ وہ سرگودہ بھی والی کی زبان بولتے تھا تو اپنی زبان نے کہنے لگا اللہ بھی آ ساڑے علاقے جو بڑا مجھے میں مہرے سارے مون چھڑ دینے کھوڑے پہ چڑھا کے معاف کر دینے تو کھوڑے پہ بھی بٹھا دیتا ہے سر بھی مڑا دیتا ہے کیا تیری وزی سر بھی مڑا دیتا ہے اور کھوڑے تیری تو چڑھا دیتا ہے اپنے کعبے میں بھی یہ ہے وہ دعا یاد رکھو کہ کعبے کے چنکل نگا رہا ہے کچھ نہیں ماغ رہا کچھ نہیں پڑ رہا لیکن دل رو رو کے کہہ رہا ہے مولا یہ تیرا وہ گھر ہے جہاں مدمی نے مانگا ہے ایک لوگ چوبیس ہزار نبی نے مانگا ہے میں جاہل ہوں مجھے موڑنا نہیں آتا اللہ بھرمدہ میں تجھے بغیر موڑے دے دوں نہ ہم مدینے جانے کے قابل ہیں نہ کونسا ایمان سے کونسے عمل کیے ہیں جو ہم جناب جا کے رولے پر کھڑے ہو جائیں یہ عمل ہے ہمارا یہ بھی دوست کا کرم ہے نہ تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے سمانہ اور تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ اس لیے کسی نے کیا بات کیا کہتا ہے تو میں ہوں ضعیف بندہ تو مالک قوی ہے میں ہوں ضعیف بندہ تو مالک قوی ہے اس یا ہے پیل میرا بخش شہ کام تیرا یہ اس کا کرم ہے اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے اب شان دیکھیں میرے مدنی کی سرکار دو عالم کی کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جب تیری امت جنت میں تاخل ہوگی تو فرشتے کیا کریں گے بل ملائکت و ید قلون ید قلون علیہم من کل عباق سلام علیکم بی ما صبر تم فنی ما حقوبت دار ہر دربادے سے پرشتے داخل ہوں گے اور جنت والوں پہ سلام بھیجیں گے آپس میں بھی سلام پرشتوں کا بھی سلام اور آخر میں میرے اللہ قرآن میں کے دیئے سلام ان کا علم من رب اللہیم آخر میں میرے رب اپنے بندوں پہ سلام بھیجیں گے وجہ کیا ہے کہ جو سلام میرے مدنی کو میراج میں ملا تھا اللہ نے فرمایا مدنی میں تیری امت پہ بھی سلام کہہ دو اللہ ہم سب پہ ہر مسلمان پہ سلامتی نازل کر دے اللہ ہر اسلام کے ملک میں سلامتی نازل کر دے امن قائم کر دے رحمت نازل کر کے عذاب رفع برما دے میرے مدنی یاد رکھو جب ہم نماز پڑتے ہیں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ حضور سامنے ہیں یا موجود ہیں کیونکہ حاضر نازل ہونا یہ اللہ کی صفت ہے کسی پیغمبر کی صفت نہیں بلکہ یہ اسی میرا حج کے قصے کو ہم نکل کر رہے ہیں اس لئے اس کے پورن بعد کیا کہا گیا اشہدو اللہ ایلہ چل اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول اللہ نے فرمایا کہیں میراج کی عظمت دیکھ کے میرے مدنی کی امت گمران ہو جائے فورن نماز میں اقرار کرے کہ میں گفہ ہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مدنی محمد تیرا عبد ہے تیرا رسول ہے جو عبد ہے وہ معبود نہیں بن سکتا جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں بنتا سمجھے مسئلہ اور نہ نماز میں اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کیوں میراج کو جو دہرہ رہے تھے تو کہیں اس میں آکے کوئی بندہ سے ہی حقیدے سے نہ بھدک جائے وہ اسی کا قائل ہو کے مدنی عبد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ہم نے عقیدے کا اظہار کر دیا اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود بھیجو کہ اللہم صلی اللہ کیا درود پڑھتے ہو نواز میں پہلو اللہم صلی اللہ آگے کیا ہے وعلیٰ یاد رکھو سمجھے مسئلہ اللہ کہے عقیدہ دھیک ہو جائے دعا کہو اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے احمد صلی علیٰ محمد وعلیٰ اچھا آل محمد آل سے کیا مراد ہے جلدی جلدی سمجھیں ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہے آل آل اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہم صلی علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد آل محمد میرے پاس بھائی تو یہاں بھی دو کھکا گے انہیں کہا آل سے مراد صرف پنچ تن پاک ہے باقی تو کوئی آل ہے نہیں کیونکہ باطل تو انتظار میں بیٹھے ہوتا ہے نا کہ موقع ملے اور گمراہ کروں آل کے سمجھو آل کے لفظ خاص ہے اور آل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے یاد رکھ لو آل خاص ہے بیوی بچے گھر والے ان کو کہتے ہیں آل اور آل کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں کسی کے تابع ہوں وہ بھی اس کی آل ہے جیسے قرآن کے دعا دل خلو آل فرعون آل فرعون آشدتالعذاب اللہ کی آمد میں حکم دیں گے کہ آل فرعون کو جہنم کے سخت عذاب میں داخل کرو تو اب آل سے کیا مراد ہے کہ بس فرعون کے چند گھر والے جہنم میں جائیں گے باقی سب کو چھٹی ہوگی نہ یا آل سے کیا مراد ہے کہ جو فرعون کے عقیدہ لکھنے والا فرعون کتابیں چلنے والا وہ آل فرعون یا آمیرے اللہ کا کرم دیکھو فرمایا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد جو مرے مدنی کی اتباع کرنے والا اس میں صعدہ بھی شامل آل بہت بھی شامل اور قیامت تک کلم پڑھنے والے بھی شامل کہ جو مدنی کا غلام ہے وہ آل محمد ہے اللہ نے ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دی کہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علیہ ابراہیما وعلا آل ابراہیما فلعالمین انکہ حمید مجید عبا میرے اللہ نے حکم دیا کہ ودری تیری امت پہ پچاس نمازیں پھر رہے حضور پاپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم شعبات و رحمت دو جہاں ہیں جس پاک نبی نے کبھی کسی بندے کو بھی نامی کہی صحابہ کہتے ہیں حضور کی زبان پہ تو کبھی ہم نے لا کلمے کے سوا دیکھا بھی نہیں یعنی جس نے جو کہا مدین مان لیا جو بندے کو انکار نہ کر سکے وہ خدا کو کیسے انکار کرے حضور قبول کر کے آئے ستے آسمان پہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ملے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بانی کرے ارجی الہ رب کا بسلہ التخبیب اپنے رب کے پاس جائے اور امت کے لئے تخبیب مانگیں اچھا سے نماز امت ادا نہیں کر سکے گی حضور پاپس گئے اللہ نے پانچ معاف کر دی پھر واپس آئے پھر پانچ معاف کر دی اسی طرح کرتے کرتے جب باقی پانچ رہ گئیں اللہ نے فرمایا محمد مصطفی اور سن لے کہ میرے فیصلے تقدیر کے کبھی نہیں بدلتے تیری امت پرے گی پانچ لکھوں گا پچاس اس میں ادھر غور کرنا نہیں مان سے کہیں پہلی دفعہ اللہ چاہتے تو پانچ ہی کہہ دیتے مشکل تھی ہاں جی اچھا جب حضور پھر مانگ نے کہہ دے اللہ بھی یہاں میری امت کم دور ہے یہ عربانی کر دے تو پھر کہہ دیتے اچھا بھی پنتاریس ماں لیکن جاتی ہیں پھر آتی ہیں اس لیے بعض علماء نے لکھا اگر غور کرو تو پھر ایک میراج نہیں ایک میراج تو وہ ہے کہ پیتل مقدس سے گئے ہیں پھر میراج ہے کہ اوپر جا کے اترے پھر گئے اللہ نے ایک میراج میں مدنی کو کہی میراج کرا دیے صلی اللہ علیہ وسلم باقی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی عادت ہے امت کو کمراہ کرنے کی انہوں نے یہاں بھی مسئلہ پیدا کر لیا انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے موسیٰ کو آخر عرب غیب تھا ان کو پتا تھا کہ حضور کی امت پچاس نوازیں نہیں پڑھے گی انہوں نے یہاں بھی مسئلہ نکال لیا کیوں قیدہ ہے نا ہر آدمی کی سوچ ہے اب دیکھو نا تو مکہ میں آئے ہو جس اب کوئی بندہ ہو نا بہترین کالیگر امارت بنانے والا تو وہ امارت پہ ندر رکھے گا کہ یار کیسی خوبصورت امارت بنائی ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی بندہ کالین بنانے والا اور جی ندر کالین پہ پڑھے گی کہ یار کالینیں بڑی اچھی بیچی ہوئی ہیں کوئی بندہ پلاستے کا کام کرنے والا ہو تو زمزم کے دپے پہ ندر ڈالے گا کوئی پلاستر کے گلاز پہ ندر ڈالے گا اچھا کوئی کاری ہو تو قرآن دے خیال سبحان اللہ کیسے قرآن چپا ہوا ہے اچھا جو قرآن جانتے ہیں وہ کہے گا جناب یہ برش کی قرآن پہ ہے یہ حفظ کی قرآن پہ ہے یہ فلاں کی قرآن پہ ہے یہ فلاں رسم الخط ہے یہ کوپی رسم الخط ہے یہ عربی رسم الخط ہے یہ اسلامی رسم الخط ہے یہ ترکی رسم الخط ہے اس کی حضر پہ نظر ہوگی ہر کوئی اپنے علم کے مطابق نظر ڈالتا ہے اسی طرح باطل کی بھی حادت ہے جو حدیث پڑیں گے وہ اپنے حقل کے مطابق نظر ڈالیں گے ہم یہ مسئلہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو علمِ غیب تھا کہ حضور کی امت پچاس نوازیں نہیں پڑھ سکے گی چلو یہاں فیصلہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو علمِ غیب تھا یعنی میرے مدی کو تو نہیں تھا نا یہی بات ختم ہو گئی نا اگر حضور کو ہوتا تو حضور پڑھ مانگ رہے تھے میں بلی امت پچاس نہیں پڑھ سکتی میں اللہ بھی ہمیں عربانی کا یعنی اللہ کے نبی کو نہیں تھا اور موسیٰ کو ہاں سبحان اللہ تو افضل موسیٰ علیہ السلام ہے کہ محمدِ مصطفیٰ ہے تمہارے باطل باطل ہوتا ہے وہ کسی جوہل کو دھوکھا دے سکتا ہے علم والے کو دھوکھا نہیں دے سکتا یعنی کو علمِ غیب میرے اللہ کی سفت ہے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی آزمائش کر چکے تھے ایک امت سے گزارہ کر چکے تھے ان کے تجربے کی بنا پہ مدری کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حضور میری امت میں تین نمازیں تھی وہ ان تین میں بھی سستی کرتے تھے تو آپ کی امت تو بعد میں آنے والی ہے وہ پانچ کیسے ادا کرے گی یہاں کوئی غیب کا مسئلہ نہیں تھا یہاں ایک تجربے کی بات تھی اور دراصل میرے اللہ نے مدری کو میراج کرانے پہ کہ رسول اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں نے ساتھ میں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ تیک لگا کے بیٹھنے والا ایک بزرگ دیکھا جن کی داری مبارک سینے تک تھی اور مدری پاک فرماتی ہے صحابہ سے کہ وہ اتنا خوب صورت بزرگ تھے ایسی پیاری شکل تھی فرماتی ہے کہ میں کیا جبال بیان کروں یوں سمجھ رو کہ تمہارے نبی محمد مدری سے ملتی تھی یا رسول اللہ لوگ نے جبریل سے پوچھا ماہ آزا جبریل یہ کیا گھر ہے جبریل کہ اوہ حضور یہ بیت المعمور ہے آسمانو میں کعبہ ہے اور یا دیکھو یہی کعبہ جو ہے اس کا حکم آسمانو دے ہیں جو آسمانو میں کعبہ ہے اگر اللہ اپنی قدرت سے اس کو نکے اتارے تو اسی کعبے کے اوپر آ جائے گا یہی کعبہ زمینوں میں بھی یہی کعبہ آسمانو میں بھی یہی کعبہ اور دیکھو شان کعبے کی تم تو الحمدللہ روز طواب کر لیتے ہو خوش نصیب وہ ایسے بھی ہیں جو دن میں دس طواب کر لیتے ہیں ایسے بھی ہیں جو زیادہ کر لیتے ہیں لیکن جو آسمانو میں کعبہ ہے جبریل نے عرض کیا حضور ستر ہزار پرشتہ روزانہ اس کعبے کا طواب کرتا ہے اور جس نے ایک دفعہ کر لیا پر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا تو ہم خوش نصیب ہیں نا اللہ کے کعبے میں رات کو دل کرے دن کو دل کرے دواب کر رہے حضور بن ہے کہ جبریل من حضر رجل یہ بندہ کونے جو کعبے سے تیک لگا کے بیٹھی ہیں اور سامنے نوجوان بچے ہیں حضرت جبریل نے عرض کیا آزا ابو کا ابراہیم جبریل نے عرض کیا میرا بدلی ہے تو آپ کے اببہ سیدنا ابراہیم بیٹھیں آپ چلیں اپنے اببہ کو سلام کہیں حضور فرما دیئے میں نے آکے سلام عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا برہبن بالابن صالح والنبی صالح فرمایا بھئے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں خدا کی شان ہے علماء نے لکھا ہے علماء پہ اللہ کرو رحمتِ نازل فرمائے اللہ جو مر گئے ان کی قبروں پہ نور بھر دے اور جو زندہ ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کے درجات بلند فرما دے کتنی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ ربِ قریب نے ابراہیمِ خلیل کو اپنے کعبے کا میمار بنایا زمین والے کعبے کا میمار بھی خلیل اللہ اللہ نے آسمانو کے کعبے کے ساتھ بھی خلیل کا دیرہ لگا دیا کہ میرے کعبے کا پانی ہے تو کعبے کے ساتھ رہے اور بعض علماء نے کتنی پیاری بات لکھی انہوں نے کہا کہ خلیل اللہ نے مشرقین کے افسان پھوڑے بطوں کو توڑا یہ سیدنا خلیل کا کمال تھا کہ سارے بطوں کو توڑ کے سب کو چھوڑ کے اللہ کے بن گئے اللہ نے فرمایا خلیل تو نے میرے لئے سب کو چھوڑا ہے تو میں زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی عالم جنت میں بھی تجھے اپنے گھر کے ساتھ دیرہ دیتا ہوں تم نے میرے لئے گھر چھوڑا باپ چھوڑا ماں چھوڑی پتن چھوڑا اور اعلان کر دیا امی مہاجرن الا ربی اعلان کر دیا خلیل اللہ نے کہ اے گوم میں سب کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہوں پھر اللہ باغنے بھی کسی شان بخشی ہے کہ یہاں بھی کعبے کے ساتھ دیرہ ہے مقامِ ابراہیم بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے مولا کی شان دیکھو مکہ میں جب حاجی آتا ہے جہاں جہاں خلیل کی یاد تازہ ہوتی ہے ایمان سے کہے ہیں گا نہیں جب کعبے پہ نظر پڑے تو خلیل یاد آتی ہے گا نہیں ہے مقامِ ابراہیم پہ دو رکات پڑو تو خلیل اچھا صفا مروہ دوڑو تو ابراہیم خلیل اچھا منا میں قربانی دو تو ابراہیم خلیل گنگریہ مارو تو ابراہیم خلیل اللہ ببارک و تعالیٰ کے نمی آمن اگلال جنت میں تجریف لے گئے جنتی سہر کی اور پھر اللہ نے جیسے آسمانوں پہ اٹھایا اسی طرح پھر بیت المقدس میں اترے اور خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے جاتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس حدار نبی نے استقبال کیا جب انہا مدری آسمانوں سے اترے پھر بھی ایک لاکھ چوبیس حدار نبی استقبال میں کھڑے ہیں اللہ فرماتے ہیں ابھی رات باقی تھی ہم نے مدری کو مکہ میں بھی پہنچا دیا اور صبح کو جب حضور نے اعلان کیا کتابوں میں موجود ہے کہ سارے مکہ کے مشرقین دوڑ کے کٹے ہو گئے حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بہتر وقت اس بھی گئے فرمایا میں گیا آسمانوں پہ بھی گئے فرمایا کہ میں گیا ہوں کہنے لگے چھا حضور اگر واقعی آپ گئے ہیں ایک مہینے کا صبر ہے ہم نہیں مانتے لیکن ایک طریقہ ہے ماننے کا ہم آپ سے بہتر مقدس کی نشانیاں پوچھتے ہیں آپ ہمیں نشانیاں بدلائیں نہ ایمان سے آجی تم حاج پڑھنے آئے ہو ایمان سے کو حاج پڑھنے آئے ہو یا حرم کے دروازے گن رہے ہو نہ ایمان سے کو حاج پڑھنے جو آدمی آتا ہے اچھا حرم کے کتنی دروازے گنے ہیں تو چکہ ہم دروازے گننے آئے ہیں نہ حضور میراج جب ایک تشریف لے گئے تو بہتر مقدس کے دروازے گننے گئے ہیں اللہ صحیح حریص میں لفظ ہے بتائیں حضور کیا فرماتیں حضور بنا دے کر اب تو کھر بطن کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی ایسی پریشانی نہیں ہوئی کہ دشمن کہتی ہیں بیتر مقدس کے بارے میں بتاؤ میں کوئی بیتر مقدس کی نشانیاں تو یاد کرنے نہیں گیا تھا اب ان کو کیا جواب دوں میں پریشان ویٹھا ہوں اللہ نے بنا کہ جبنیر جہاں کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ میرا مدنی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے تیرا رب تجھے میراج کرا سکتا ہے ہم بیتر مقدس کو اٹھا کے تیرے سامنے کر دیتے ہیں اب قابلوں سے کہہ دو کہ جو پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھتے ہو عدود فرمات عدود مقدس سامنے ہیں آپ نے فرمایا مکہ والوں سوال کرو کیا پوچھنا چاہتے ہو جو بھی پوچھ رہے ہیں حضور بدلا رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری نشانیاں سچی ہیں کہنے لگے چامرہ ایک قابلہ گیا تھا شام تجارت کا قابلہ ہے وہ آپ کو ملاتا حضور پاک کے سامنے اللہ نے رستہ بھی کھول دیا حضور نے فرمایا مکہ والوں جب قابلہ واپس آئے ان سے پوچھ لینا میری براغ جب گزری تو تمہارے قابلے کے ایک اونٹنی دوڑی اور سوال کر گیا اور اس کی ٹاگ بھی ٹوٹ گئی اور انگرہ بھی پہنچ جائے گا اللہ